مطیعہ عرب امارات یعنی یو اے کی ریاست دبائی کے حکمران اور شیخ محمد بن راشد المکتوم کی سابزادی شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم نے انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے شہر کو طلاق دے دی اسلامی روایات کے برعکس شہزادی نے خلا کے لیے عدالت اسلامی مرکز سے رجوع کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کے ذریعے شہر کو طلاق دی مذہب اسلام میں خاتون کو شہر کو طلاق دینے کا حق نہیں البتہ وہ خلا کے لیے پلیٹ فارم سے رجوع کر سکتی ہیں اور انہیں ان کی مرضی کے مطابق خلا دی جا سکتی ہے عرب نشریاتی ادارے کے مطابق شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم نے مذہبی روایات کے برعکس سوشل میڈیا پوسٹ پر شہر کو طلاق دے کر تحلکہ مچا دیا شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم نے سترہ جولائی کو انسٹاگرام پر پوسٹ لکھ کر شہر کو طلاق دی اور لکھا کہ ان کے شہر نے دوسرا ساتھی طلاق کر لیا شہزادی نے پوسٹ میں تین بار لکھا وہ اپنے شہر کو طلاق دیتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے مختصر پوسٹ میں اپنے شہر کو سابق لکھتے ہوئے ان کے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم دبائی کے حکمران کے متعدد سابزادیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ایک سال قبل ہی شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے شیخ منہ بن محمد سے شادی کی تھی اور انہیں ایک بچہ بھی ہے شہزادی کی جانب سے شہر کو سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے طلاق دیے جانے کے معاملے پر دبائی کے شاہی خاندان یا حکومت کی جانب سے کوئی وضاحتی بیان جاری نہیں کیا گیا شہزادی کے شوہر شیخ منہ کی جانب سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا اور نہ ہی کسی مذہبی عالم نے شہزادی کی جانب سے شوہر کو طلاق دیے جانے کے طریقے کار پر کوئی بیان دیا ہے شیخہ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے سوشل میڈیا پوسٹ پر شوہر کو طلاق کی پوسٹ کی جانے پر پہلے سارفین نے اسے مزاق سمجھا لیکن بعد ازاں سوشل میڈیا سارفین نے ان کے شوہر کے انسٹاگرام پوسٹ میں جا کر کومنٹس کیے جس پر انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا علاوہ ازی دونوں نے انسٹاگرام پر ایک دوسرے کو انفالو بھی کر دیا ہے جبکہ شیخ منہ نے اہلیہ کے امرہ شیئر کردہ تمام تصاویر کو بھی ڈیلیٹ کر دیا شیخ مہرہ بنت محمد بن راشد المکتوم کی جانب سے شوہر کو سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے طلاق دیے جانے کے معاملے نے اسلامی دنیا میں نئی بحث چھیر دی ہے کہ کس طرح بیوی نے شوہر کو طلاق دی